سب مجھے اچھی طرح یاد ہے ساگدار صاحب اپنے طور میں دودھ اور چینی مفت بارتی تھی اوہ پاہی بچیاں کلو چیزیں کھو کے کھانا لیا مفت کیوں مڈنیاں نہیں میں وزیر اکستان نہ پاکستان دا ساں یا داتا تربار دا ساں اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میزمان جنیت سلیم ناظرین مہنگائی کے اس طوفان میں آج ہمارے ساتھ اس شخصیت سے بہتر اور کون میمان ہو سکتا ہے جو ایک مدت بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں بلکہ لندن سے ہمارے ساتھ آن لائن مہوے گفتگو ہوں گے سابق وزیر خزانہ محترم جناب ڈار صاحب جی اسلام علیکم ڈائی صاحب والیکم اسلام جنیت صاحب کیا حال ہے آپ کا آپ ٹھیک ٹھاکے ہیں اللہ کا شکر جنیت صاحب آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے جی الحمدللہ میرا خیال ہے آپ نے مجھے نہیں ملایا جنیت صاحب اس پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے میں آپ نے غریب عوام کے جذبات کو مدی نظر رکھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں کہا تو ان کو حوصلہ دے سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ اس مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اچھا ڈار صاحب حل تو بات میں بتائیے گا پہلے وجہ بیان فرما دیں وجہ کیا ہے اس مہنگائی کی جنیت صاحب وجہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ہاں اپوزیشن میں یہی کہتی ہے کہ وجہ آپ ہے جنیت صاحب آپ کا کچھی باکر خانی جیسا مو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آن لائن بیٹھا ہوں یہ وجہ ہے مہنگائی کی اچھا اگر میں آپ کے درمیان موجود ہوتا پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جب آپ کا یہ خادم آپ کے درمیان موجود تھا جنیت صاحب تو مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی اور ڈالر بھی نیچے تھا بلکہ ڈالر اوپر چلا گیا تھا آپ کو معلوم ہے میں خود اسے نیچے لے کے آیا تھا اور جس قدر تیزی سے میں ڈالر کو نیچے لے کے آیا تھا جنیت صاحب اتنی تیزی سے تو آپ اپنا چھوٹا بیٹا چھات سے نیچے نہیں ہلا سکتے اور پھر جنیت صاحب اللہ کے فضل سے میں جتنی دیر وزیر خزانہ رہا ہوں میں نے ڈالر کو نیچے تنکے رکھا ہے میں دو کلو سبزی ڈال لے نا وہ تنکے ڈالی جاتی ہے اس طرح میں نے ڈالر کو تنکے نیچے رکھا ہے جس طرح مفتا اسماعیل نے عوام کو تنکے رکھا ہوا ہے جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جنیت صاحب مفتا اسماعیل جو ہے اس کا تو مفتا لگا ہوا ہے مفتا نہیں مفتا مفتا اسماعیل جنیت صاحب پارٹی میری ہے نام آپ ٹھیک کروا ہے جس آدمی کا مفتا لگا ہو وہ مفتا نہیں رہتا وہ مفتا ہو جاتا اور دیکھیں جنیت صاحب میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی پارٹی کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی جب تک اس حق دار واپس نہیں آئے گا جب تک اس حق دار کو وزارت خزانہ کا کلمدان نہیں سوپا جائے گا یہ مہنگائی بھی اسی طرح رہے گی اور ڈالر بھی اسی طرح اوپر جاتا ہے حضور والا شوکترین صاحب کہتے ہیں کہ اس حق دار صاحب نے پانچ برسوں میں پاکستانی معیشت کو تیتیس عرب روپے کا نقصان بوجھا ہے دیکھیں جنیت صاحب میں سنا ہوں گا اور آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ اور آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے شوکترین صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ اچھا نہیں جانتے کسی بھی اندرون شہر میں چلے جائیں شوکترین صاحب جیسے بندے کی لسی بہت بکتی ہے آپ جنیت صاحب اجترا ویولائز کریں آپ ان کو پینڈ کوٹ اتروا کے تو دھوتی کرتا پہنائیں اور آپ ان کو اندرون شہر دکان ڈال کے آگے ان کے گڑوہ اور مدانی رکھ دیں پورے شہر میں مشہور ہو جائے گا بلے پلواندی لسی بہت اچھی ہے اور جنیت صاحب اس طرح کے لسی بیچنے والے اپنی تعریف کروانے کے لیے لسی میں مفت پیڑا بھی ڈال دیتے ہیں میں یہ کہوں گا یہاں جنیت صاحب کہ یہ عملن کچھ کر کے دکھانے والا کام ہوتا ہے یہ صرف باتوں کا کام نہیں ہوتا میں نے اللہ کے فضل سے جتنی دیر بھی وزارتِ خزانہ کا منصب سبالے رکھا ہے آپ کے سامنے اے ساری ہسٹری اللہ کے فضل سے ڈالر کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے اور میں نے بجٹ کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے اور مہنگائی کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے ہاں جنیت صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے ساکدار صاحب اپنے طور میں دودھ اور چینی مفت بھارتے تھے اوپا ہی بچیاں کو لو چیزیں کھو کے کھانا لیا مفت کے امڈنیاں نے مہا زیر اکستانہ پاکستان دا سا یا داتات ربار دا سا سر جی میرا مطلب سستیاں سی چیزیں جنیت صاحب اللہ کے فضل سے میں نے باتیں نہیں کی میں نے عملن کر کے دکھایا ہے دار صاحب آپ کی پارٹی کی حکومت تو تو واپس آجائے نا دیکھیں میری پاکستان میں لڑائی ہوئی ہوئی ہے اور میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اپنے وڈھپ رہاں کو لے کے نہیں آؤں گا میری پاس شروع سے عادت ہے بچپن میں بھی میری جب لڑائی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا تک لوگو میں اپنے وڈھپ رہاں لیا کے آنا ہوں تو میں اتنی دیر تک نہیں آؤں گا جب تک میرا وڈھپ رہاں نہیں آئے گا دار صاحب آپ کا بڑا بھائی بھی سیاست میں بھائی ان کی وجہ سے میں سیاست میں ہوں میں میاں نوازشریف صاحب کی بات کر رہا ہوں جب وہ واپس آئیں گے تو میں بھی آؤں گا تو سر انہی کے ساتھ کیوں آئیں گے آپ انہاں مراہ نہیں آندا تو آؤں انہاں نہ مانگا جنایت صاحب ایک تو یہ بڑی بیماری ہے پاکستان میں پیدا ہو چکی اور یہ عمران خان نے یہ بیماری پیدا کی ہے ہر آدمی اٹھ کے تو سیاست میں بات کرنی شروع ہو جاتا ہے جس کو علف کا نام کوکو نہیں آتا جنایت صاحب کوکو سمجھ دیں کوکو ہمارے بچمن میں انہوں نے ایک فلم میں بتایا تھا کوکو کوری نا کوکو کوری نا علو ملے نا پدی نا جی جی یونیت صاحب مجھے معلوم ہے غریب آدمی پسک یہ ہے بیچارہ اسے تو ایک نیوالہ نہیں مل رہا کہانے کو اور اس یونیت صاحب اس بدحالی کا بیج عمران خان بھو کے گئے ہیں اچھا ڈار صاحب آپ کے بڑے بھائی کب آئیں گے واپس جنیت صاحب دیکھیں ابھی تو وہ نجم سیٹی کے ساتھ کشتی میں سحر کرنے گئے ہوئے ہیں اچھا صحر کرنے گئے ہیں میں سمجھا ہے کہ شاید نیر او نیر آ رہے ہیں نہیں نہیں جنیت صاحب نیر او نیر نہیں آ رہے وہ ویسے ہی سحر کے لیے گئے ہوئے ہیں اگر پاکستان کی طرف آ رہے ہوتے تو میں بھی کشتی میں موجود ہوتا ہے چونکہ میں کشتی میں موجود نہیں تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشتی ادھر لندن میں ہی سیر کر رہی ہے پاکستان نہیں آ رہی اجرے ڈار صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ ہے تو آپ اس غلط فیصلے کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے نون لیگ چھوڑ دیں جنید صاحب آپ کے سوال پہ مجھے وہ محاورہ یاد آ گیا میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل نے مجھے چھوڑتا اس کا مطلب ہے نون لیگ اب آپ کے لیے کمبل ہو گئی نہیں یار کل پوری سنتے لے خدا دا واسطہ ہی آدھو گئی تیری علی وی جنید میں ایتھے نمازہ پڑھ رہے ہیں ہمارنہ میں تنوں بہت جھوڑتاں کر رہا ہوں جنید تیریر کا ایس ہے چھو ملزم نکوٹ کے بعد چھو گئندہ ہو تو دس یہی نہیں تنہا نہیں امتیاز دا منڈا ہے بھائی محاورہ تو میں نے ویسے سنایا ہے مجھے یاد آ گیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ میری مجبوری ہے اور میں نون لیگ کی مجبوری ہوں دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نہیں یقین تے مار کے بے ہلو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اور نون لیگ کا صرف مجبوری کا تعلق ہے محبت کا نہیں ہے جنید میں تنوں جھوڑتاں بہت کراں میں نمازی آدمیاں نام انہوں تنگ کر نمازوں سے یاد آیا کہ باقی جو شریف فیملی کے ارکان ہیں ان کی تصویریں آتی ہیں ہوتلز میں بیٹھے ہیں موج ملہ کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو بھی ویڈیو آتی ہے یا آپ مسجد میں جا رہے ہیں یا مسجد سے نکل رہے ہیں اوہ یار کوئی مسجد ہی نہیں چھٹی جیتے میں نماز نہ پڑی ہو لیکن ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا ڈار صاحب آپ مسجد سے بڑی پریشانی کے عالم میں نکل رہے ہیں خریت تھی تائی پاؤنڈ دی جوتی لئیو دے چکی گئیو مطلب بندہ بھیلا ہوئے نوکری بھی کھولنا ہوئے تائی پاؤنڈ تھوڑے نیجے ہوں دے لیکن ڈار صاحب میں نے وہ ویڈیو میں آپ کو سارا دیکھا ہے آپ نے جوتا تو پہنا ہوئے اس میں اوہ تو مینو سارا ویکھیا نا جیدی میں پا کے آرہے ہیں پچھے وہ بندہ نہیں ویکھیا اوہ درہا ویڈیو نو گورنا دیکھو پچھے نیڈا تیز تیز بندہ ٹرے ہیں نا اوہ میرے نا سلام لین نہیں آرہے ہیں میرے کو اپنی جوتی لین آرہے ہیں لیکن ڈار صاحب آپ نے بھی تو زیادتی گی نا میں نے وہ ویڈیو دو دفعہ دیکھی ہے جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے تئیس پاؤن کا جوتا پہنا ہوئے جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ نے دھائی سو پاؤن کا جوتا پہنا ہوئے بھائی وہ میرا فین تھا اس نے کہا ہے کہ آپ جوتا پہن لیں گھر تک چلیں گھر کے دروازے کے اوپر آپ مجھے واپس کر دیجئے جنایت صاحب یہاں لندن میں جتنی مہنگائی ہے نا جس طرح موٹر شیکل چلا کے واپس کرنی پڑتی ہے اسی طرح جوتا بھی استعمال کر کے واپس کرنا پڑتا ہے تو جنایت صاحب بات ہو رہی تھی مہنگائی کی اور پاکستان کی حالتیں زار کی تو جنایت صاحب آپ کے یہ چینل پہ جو سمجھدار لوگ ہیں ہے تاڑے گلتے کوئی بھی نہیں سمجھدار بیٹھا دازا یہ گوگا بہت سمجھدار ہے رات کو میں نے اس کو بالکل سمجھ کی حالت میں چھوڑا تھا صبح اٹھ کے اس نے آٹھ پلیٹ نیاری چڑھا لی ہے جنایت صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اردگرد جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ کہیں کہ اگر مہنگائی ختم کرنی ہے تو اس آگڈار کو بلائیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سستا اٹھا کھڑنے کا آر اس آگڈار اس آگڈار مقرر مقرر سستا اٹھا کھڑنے کا آر اس آگڈار اس آگڈار جس طرح جنایت صاحب کہنے دیسے ہیں نا بہتے پانی دائی کو نواب ٹو ویل نواب ٹو ویل یہ ہو دی انگر میں جوڑ رہی ہے اور جنایت صاحب یہ تھے میں ویلہ بیٹھا ہے ہوئی جوڑ رہی ہے جا جگل اور دار صاحب آپ ہی بتا دیں آپ کو کیسے لایا جائے موٹر سیکل لیا کیا جا شو گیا پڑا ترا موٹر سیکل تے کلاچر کا موہ دار صاحب موٹر سیکل پیٹرول سے چلتی ہے اور اس بچارے نے آخری بار جب اپنی پیٹرول کی ٹنکی فل کروای ہے نا تو اپنی بیوی کے کڑے بیچے ہیں جی واقعی اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے میں جنایت صاحب آپ کو کیا بتا ہوں میرے ایک عزیز کے بچے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انکل میں نے سو روپے کا موٹر سیکل میں پیٹرول دلوایا ہے موٹر سیکل نے آگر سے دندی گالیاں دی ہیں جنایت صاحب جنایت صاحب آپ ہی مہنگائی پر تنقید کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں شور مچائے شور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنایت صاحب امران خان بھی بڑا شور کر رہا ہے حالانکہ مہنگائی کی اصل وجہ امران خان کے یہ چار سالہ دور اقتدار ہے آپ دیکھیں جنایت صاحب اس سے پہلے ڈالر بھی کنٹرول میں تھا اور مہنگائی بھی کنٹرول میں تھا آپ دیکھئے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ پٹرول کی قیمتیں بلکہ آٹا دال چینی میں کیا کیا آپ کو گناہوں جنایت صاحب مجھے تو ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں منہ کر دی ہوئی ہے آجکل کیا کہا رہے ہیں قسمہ میرا مطلب ہے کہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے بتانا پڑ رہے ہیں کہ خدا رہا ہمیں مرد الزام نہ ٹھہ رہے ہیں یہ یہ کیا درہ سارا جنایت صاحب یہ تحریک انصاف کا ہے نہیں تو ڈاکٹر سے جب آپ کو پتا تھا ہے کہ محیشت کے یہ حالات ہیں تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ اقتدار میں آئیں جنایت صاحب یہاں بھی وہی محاورہ فٹ ہوتا ہے میں تو کنبل کو چھوڑتا ہوں کنبل مجھے نہیں چھوڑتا اور آپ دیکھیں جنایت صاحب یہ کنبل کتنا ظالم ہے کہ جون جولائی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیں درہا میرا مطلب ہے جنایت صاحب کے اقتدار تو ہم نے اسی لئے حاصل کیا تھا کہ عمران خان سے لوگوں کی جان چھڑائی جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے جس قدر لوگ تنگ آ چکے تھے مہنگائی سے مگر جنایت صاحب اقتدار تو نون لیگ کو مل گیا ہے مگر ڈار نہیں ملا اور جنیت صاحب بغیر ڈار کے اقتدار ایسے ہی ہے جیسے بغیر گوشت کے بریانی ہو جیسے بغیر سیمیوں کے فلودہ ہو جیسے بغیر بیسٹ کے پکوڑے ہو جیسے بغیر ملائی کے دہی ہو سار جی لندن بیک ہے تو اسی مزے لینڈ ہے واپس آؤ اسے پٹرول دی لینڈ چلے لگو غوری صاحب میں نے لندن میں کیا مزے لینے ہیں مجھے لندن میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں اس وقت لندن آیا تھا جب پورے لندن میں صرف تین پاکستانی تھے ایک اس آگڈار ایک غالطباس ڈار ایک جمال ڈار اس آگڈار صاحب تو اس وقت لندن گئے تھے جب ملکہ برطانیہ بھی ماں نہیں تھی جنیت صاحب غلط بات میں نے نہیں کرنی میں دیکھیں سچ بولنے والا بندہ ہو میں جو ٹھیک ہے حقیقت ہے جو میں وہ بتاؤں گا ملکہ حلثبت بالکل ادھر ہی تھی یہ چھوٹی سی تھی ہمارے گھر سے اچار لینے آتی تھی غلط بات میں نے نہیں کرنی دیکھیں جنیت صاحب لندن لینے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں خود چاہتا ہوں پاکستان آؤں اور آ کے اپنی عوام کی خدمت کروں مگر وہ پاہن آنگے تھے میں آنگا ڈار صاحب صدح کہو کہ پاکستان دے چھ گرمی بڑی ہے تس ہی نازک مزاز ہو گئے جنیت صاحب یہ گوگے جیسے بندے لندن کے پنگوڑے کے پاس کھڑے ہوگے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھنا اوپر والی ڈولی ضرور نیچے آئے گی یا رو پھوڑا ہے انہیں آنے ہی آنے تھے حالانکہ ڈار صاحب ڈولی نے نیچے آنے ہی ہوتا ہے وہ کہ مہنگائی تھوڑا چاہاں نیچے نہیں آئے گی جنیت صاحب مہنگائی تو تبھی نیچے آئے گی جب اس آگڈار پاکستان واپس آئے گا ڈار صاحب آپ کی اطلاع کے لیے کہ گوڑا وہاں پہ لندن آئے گا نیچے کوئی تماشا نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو بٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہ